بسم اللہ کم کم آجا 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 اوپر مہار میں سارپنہاہ وہ دیکھا گیا مجھے نہ آگیا نکے آجا اپنی طرف کارکیش کو ہاتھ سے دے وہ نکلی گیا بسم اللہ مورننگ آجا خمک کا مملے پھیلتف了 بسم اللہ برگ بسم اللہ بسم اللہ lasts اift ملے پر عالی آپ کو وہ دیکھش کریں بسم اللہ اسلام علیکم دوستہ ہوں کیسے ہیں آپ سب میں نے سہری کر کے اور اب بسم اللہ کو بھی کھانا کھلا دیا ہے اور اب جو ہے اس کی یہ ٹری وغیرہ میں صاف کر دیتا ہوں اچھا ایسے ہے کہ بسم اللہ کے ناکھن کافی زیادہ تیز ہو گئے ہیں ابھی آج جیسے صبح ابھی تو میں سوجاؤں کو سہری کر لیا ہے تو اٹھنے کے بعد نا اس کے ناکھن کٹوانے کے لیے جانا ہے ہم نے اور ایک اس کے نا ہم نے یہ پارک کٹوانے ہیں یہ فیدر پار ہوتے ہیں ان کے وہ کٹوانے ہیں جس وجہ سے یہ زیادہ فلائے کرتے ہیں اور اس کے اس لیے کٹوانے ہیں ہم نے کیونکہ ابھی پنکھوں کے اوپر ہم نے یہ کھبارے وغیرہ چرہائی ہوئی ہیں اور پنکھیں ہم ابھی آن نہیں کر رہے لیکن اب گرمیاں کافی زیادہ ہو رہی ہیں تو اس لیے پنکھوں کو بھی آن کرنا پڑے گا یہ کھبارے اتار دیں گے ہم اور یہ بسم اللہ کافی زیادہ فلائے کرتا ہے تو اگر ہم نے پنکھا چلایا تو یہ فلائے کر کے نہ پنکھے میں لگ سکتا ہے یہ دیکھیں اس نے میرے یہ ناکھن مارے ہوئے ہیں بازو پر بیٹھتے ہوئے یہ نشان پڑے ہوئے ہیں یہ اس سائٹ پر بھی نشان پڑے ہوئے ہیں تو دوستو پیالی میں پہلے والا پانی پڑا ہوا تھا میں نے پانی چینج کر دی ہے اور اس پیالی میں میں نے اور دانہ ڈال دی ہے اور اب لائٹ کو کر دیتے ہیں بند چھوڑ دو بسم اللہ اب زبا کھانے آپ نے چھوڑ دوئی بس کھڑا کھا لیا آپ نے میں جلدی سے لائٹ کو آف کر دیتا ہوں کیونکہ ایسی اس نے بیٹھے سونا نہیں ہے چلو گوڈ نائٹ تو دوستو ہم اپنی فیشیز کو بھی کھانا ڈال دیتے ہیں کتنا کا گن ڈالیا آپ نے ساری اکھباریں گندی کر دی ہیں چلو میں اس لئے اکھباریں لے آئے ہوں اب آپ کی اکھباریں چینج کر دیتے ہیں دوستو ابھی میں سوکے اٹھا تھا اور دس بجے نا اس نے بسم اللہ نے کافی زیادہ شغل مچایا ہے اور میں نے اٹھتے اس کو کھانا ڈال دی ہے اور اب تقریباً بارہ ایک بجگے ہیں اور اب میں دوبارہ اٹھ کے آئے ہوں تو میں نے دیکھا کہ اس نے اکھبارے ساری گندی کر دی اور اب یہ دیکھیں فلائی کر کے میرے ہاتھ کے اوپر آکے بیٹھ گئے تو جلدی سے اب ہم یہ ساری اکھباریں چینج کر دیتے ہیں تو بھر یہاں پر اب میں کچن میں آگیا ہوں اب تاری کا سمان بنانے کے لئے ابھی یہ صبح چکن لے کے آئے تھے ہم ہمارے کل شام کو گیسٹ آنے والے ہیں مہمان آرہے ہیں خالہ آرہے ہیں اور ساتھ میری کزن آرہے ہیں مامو ہم ہی آرہے ہیں تو ان کے لئے ابھی آج یہ چکن لے آئے ہیں تو ابھی ہم یہ جو ہیں یہ اس کو چکن کو دھو کے تو اس کو مسالے بغیرہ لگا کر میں فریج میں رکھ دوں گا تو کل افتاری جو انسی ہے ان سب کی ہماری طرح ہے بھائی صاحب یہ تو پورا پورا لیک کا پیس ہے اور ساتھ یہ تھائی بھی ہے ان کو نہ ہم یہ والا جو ہمارا اوونن ہے اس کے اندر ہم بنائیں گے یار اس سیڑ سے نہ یہ ماما کی گلاسز ٹوڑ گئی ہیں یہ پہلے بھی یہاں پر نہ تھوڑی سی الفی لگائی ہوئی تھی تو یہ نیچے گنے سے نہ یہ کھل گئی ہے ایسا کرتے ہیں اس کو نہ یہ الفی لگا دیتے ہیں دوبارہ سے اچھا تو دوستو میں نہ ابھی یہ ڈبا لے کے آئے ہوں یہ کل بیٹری والا بوکس لے کے آئے تھے اسی بوکس میں نہ ہم بسم اللہ کو ڈال لیتے ہیں لیکن یہ نہ میرے خیال سے بیٹھے گا نہیں جب سے میں روم کے اندر یہ بوکس لے کے آئے ہوں تو یہ دیکھ کے نہ اڑنے لگ جاتا ہے یہ دیکھیں ڈبے سے نکل کے باہر آگئے ہے ڈبے سے اتنا زیادہ ڈار رہا ہے پہلی دفعہ باہر آیا ہے تو پاگل ہوا ہوئے اتنے ناکھن مار دی ہیں اس نے یہ دیکھیں یہاں پر بھی ناکھن مار دی ہے ایک یہاں پر مار دی ہے اس نے ناکھن یار اس نے گاری میں اتنا زیادہ تنگ کیا ہے ہم وہاں پر پہنچے ہیں اور بھائی نے کہا ہے کہ ابھی نہ ان کے پاس اس کے ناکھن اور پر کاٹنے کے لیے نہ اوزار نہیں ہے جو دوسرا بھائی ہے ان کا بیٹھا ہوتا شوہ پہ وہ کہیں اور پرندے کے پر کاٹنے کے لیے اس کے ناکھن تراشنے کے لیے دوسرے پرندے کے وہ اوزار وغیرہ لے کے گیا ہوا تھا تو اس کے نہ ناکھن تراشنے کے لیے اور نہ پر کاٹے گئے ہیں اور اب ہم فائنلی گھارہ آگئے ہیں مشکلوں سے اس کو بڑی مشکل سے گاری سے اتارا ہے اس نے یہاں پر بھی میرے ناکھن کار دی ہے اور یہ پورے ہاتھ پر یہ دیکھیں اس نے ناکھن مار دی ہیں اچھا چھ بج گئے ہیں اور یہ دیکھیں میں اندر کچن میں افتاری کا سمار بنانے کے لیے گیا ہوں اس کو روم میں بند کر کے گیا ہوں اور یہ لائٹس پر اگرہ میں نے آف کیوں ہی تھی اور یہ پورے روم میں فلائے کار رہا ہے بسم اللہ آپ کو پتہ نہیں میں افتاری کا سمار بنانے گیا ہوں چلو آجا آپ کی خوراک بن گیا آجا باہر نہیں جانا ادھر آؤ اندر باہر نہیں جانا یہ دیکھو ادھر آؤ ادھر چھو آپ کو کھانا کھلاؤں آجا اندر فینش فینش ہوگی رکھو میں پیالی میں پانی لے کے آتا ہوں آپ کے لیے اندر ہی بیٹھنے ہیں چلو چھوڑ دے اس کو پانی پیو چلو اب افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے جلدی سے ہم اپنی فروٹ چار بناتے ہیں دوستو اب افتاری کا سمار تیار کر رہا تھا اورنا گلی میں ایک لڑکا آیا ہے بچہ اورنا یہ پرندے کے بچے کو اس نے دیکھا ہے یہ سرک کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تو وہ اس کو اٹھا کے اندر میرے پاس لیا ہے یہ وہ اس لیے اس کو اٹھا کے لیا ہے کیونکہ اس کو فلائے کرنا نہیں اتنا آ رہا تھا اور باہر گراج میں بلی بھی ہے اور باقی پرندے بھی ہیں تو وہ کہتا ہے کوئی اس کو جانور کھانا لے تو اس لیے اب میں نے اس کو اندر پنجرے میں ڈال دی ہے اب میں نے اس کی پیالی میں باجرہ بھی ڈال کے رکھ دی ہے یہ باجرہ ڈال دی ہے میں نے لیکن ابھی یہ ڈڑی ہوئی ہے میں نے اس کو پانی پلایا تھا یہ دیکھیں چونچ بہاں نکالی ہوئی ہے اس نے چلو تو میں اپنے بسم اللہ سے ملاتا ہوں بسم اللہ بسم اللہ ڈر گئے بسم اللہ اس کو دیکھ کے ڈر گئے وہ اڑ کے وہاں بیٹھ گئے کیا باب اسمیلہ ڈھر گئے ہو دیکھیں کیسے دیکھ رہا اسے آنکھیں ٹیڑی کرے بابا نے صبح اس پنجڑے کو وہاں پر رکھ دیا یہ شیشے کے پاس ہم نے رکھا ہوا تھا میں نے اس لئے رکھ دیا تھا کیونکہ یہاں پر یہ اپن ایریہ ہے یہ آبشار بنی ہوئی ہے اور یہ یہاں سے دیکھیں یہ اپن ایریہ ہے تو وہاں سے پرندے وغیرہ آکے یہاں پر پودے وغیرہ پڑے ہیں یہاں پر بیٹھ جاتے ہیں وہ دیکھیں اس کی ماں آئی ہوئی ہے آکے یہاں پر ان کو کھانا ڈا رہی ہے جیسی بابا صبح اٹھے ہیں انہوں نے دیکھا ہے اس شیشے کے پاس اس کی یہ ماں اور اس کا یہ جونسہ بابا آکے بیٹھے ہوئے تھے اس کو باہر سے آوازیں دے رہے تھے تو بابا نے ایسا کیا یہ پنجڑا یہاں سے اٹھا کے اس سائیڈ پر رکھ دیا ہے اور اب صبح سے یہ ایسے کھانا لے کے آ رہی ہے اس کی ماں موں میں رکھ کے اور اس کو پنجڑے کے اندر میں اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اچھا تو دوستوں وہ اس کے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں اب ایسا کرتے ہیں کہ اس کو پنجڑے میں سے نکال دیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ اس سائیڈ پر کہاں پر اڑکے پھرتا ہے اب مجھے ڈال لگا ہے کہ میں اس کو پنجڑے سے نکالوں گا تو یہ کہیں مجھے مہارے نہ اوپر سے اوپر مہارے نہ سارکنہا وہ دیکھا آگیا مجھے ہی نہیں آگا آجا باہر اپنی طرف کر کے اس کو ہاتھ سے وہ نکال گیا یہ نکال دی ہے یہ دیکھیں اب اس درخت پر بیٹھ گیا اوپر دے پر آکے وہ اس کی امی اور وہ دیکھیں ابا بیٹھا ہوا ہے ڈڑتے ڈڑتے نکالا ہے میں نے کہیں مجھے مارے نہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں